بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سیکرٹ ہیکس سیکرٹ ہیکس میں میں آج آپ کے لئے رائس سوپ بنانے جا رہی ہوں یہ سوپ آپ کی سکن پر وائننگ ایفیکٹ لے کر آئے گا آپ کی سکن پر ایک گلو لائے گا اس سوپ کو ریگلیرلی یوز کرنے سے آپ کی سکن کو لائٹر بنائے گا اور آپ کی سکن کو موشریز کرے گا اس کے علاوہ یہ رائس سوپ آپ کی سکن سے ایک سیس سائل کو بھی حتم کرے گا آپ کی سکن کو ساپ اور سموز کرے گا اس سوپ کو ریگلر یوز کرنے سے یہ آپ کی لپس پر جو ڈرکنس ہوتی ہے اس کو بھی کافی حد تک ختم کر دے گا اس سوپ کو بنانے کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے چاول کا آٹا آلیو آئل گلیس وین روز وارٹر ایلو ویرا جیل ویٹامین ای کے کیپسول اور پیر سوپ سوپ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں ایک پیر سوپ کو گریٹ کر لوں گی میں یہاں پر پیر سوپ لے رہی ہوں آپ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ سوپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں سوپ کو گریٹ کر لوں گی یہاں پر میں سوپ کو گریٹ کر چکی ہوں اب نیسٹ اپنے میں ٹو ٹی سپون رائز فلور ایک باول میں ایٹ کر دوں گی ٹو ٹی سپون رائز فلور میں میں ٹو ٹی سپون ایلویرا جل کو اس میں ایٹ کر دوں گی اب میں اچھے طریقے سے ان دونوں کو مکس کر کے ایک پیس کی فارم میں لے ہوں گی یہاں یہ پیس کی فارم میں آگیا ہے اب میں گریٹ کیے ہوئے سوپ کو ایک باول میں ایٹ کر دوں گی اب اس گریٹ کیے ہوئے سوپ کے بیچ میں میں ون ٹی سپون گلیس رین کو ایٹ کر دوں گی دو ویٹامین ای کی کیپسول ایٹ کر دوں گی بیٹامین ای آپ کی ایکنی اور ایکنی سکارز کو ٹریٹ کرے گا آپ کی سکن کو مشہرائز کرے گا اس میں انٹین فلیمیٹری پاپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو ہیلڈی سیلز پروائیڈ کرے گا اور اب اس میں میں ون ٹی سپون آلی وائل کو ایٹ کر دوں گی آپ اس کے بجائے آلمرڈ آئل کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے ون ٹی سپون میں اس میں آلی وائل کو ایٹ کریں آلی وائل انٹی آکسیڈن کی طرح ایکٹ کرے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کی پری میچور ایجنگ کو پریبینٹ کرے گا اس میں انٹی بیکٹیری پروپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی سکن سے بیکٹیری کو ایلیمنیٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو مشہرائز کرے گا اب بھی سوپ کو ڈبل بولر میٹھل کی ذریعے میں ملک کر دوں گی جو میں نے پیسٹ یار کر کے رکھاتا اب میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی پیسٹ کو میں سوپ میں ایڈ کر رہی ہوں ملک کر T ملک کر này ملک کر موسیقی یہاں پر میرے بارٹر کی بیسک ڈی لی تھی اور اس بڑیرہ ویسک دین سے گریس کر لیا ہوں یہاں پر ہمارا سوپ جو ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو اپنا سوپ ٹھیک لگے تو آپ اس میں روز وارٹر کو ایٹ کر کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں مجھے یہاں روز وارٹر ایٹ کرنے کی ضوعت نہیں پڑی تو میں روز وارٹر نہیں ایٹ کر رہی اب میں سوپ کو اس کے بیچ میں نکال لوں گی تھوڑا تا تھنڈا ہونے کے بعد اب میں سوپ کو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ جم جائے یہاں پر سوپ جو ہے ہمارا جم کیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اس کتنا زبردست سوپ تیار ہوا ہے آپ نے اس سوپ کو یوز کرنا ہے مہینے تک اور پھر اس کا کمال دیکھنا ہے یہ بہت زبردست سوپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ارہا حافظ